جیسے امید آپ سب خیرے سے ہوں گے تو بچھو آج ہم بات کرنے والے ہیں بی اے سکتھومیس کی فیپ سیمیسٹر ٹھیک ہے تو اس سے پہلے بچھو ریزرڈ کا سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے تو جیسے کہ پتا آپ کو کہ بی کم پارٹ ون کے باقی صرف تین پیپر رہ گئے ہیں اس پر آئی ٹو بی ایم بی ایف اور ایک آپ کا ہے انگلیش اور فنکشن انگلیش اور جو بی کم پارٹوں کی صرف دو اپے پر رہ گئے ہیں جس میں آپ لوگ کا ای او پی ہے اور باق سٹر رہی ہے ٹھیک ہے تو بچھو ریزرڈ جو ہے ویسے تو تین منت کا جو ہے ٹائم پیریوٹ ہوتا ہے لیکن آج کل پنجاب انگلیش بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی ہے جلدی ریزرڈ نکال لی ہے جیسے کہ آپ کا انگل کا ریزرڈ پر بہت جلدی نکلا ہے تو اس بار بھی امید یہی ہے کہ آپ کا ریزرڈ جلدی نکال لیں گے سپلی مینٹی کا ریزرڈ انہوں نے نکال لی ہے اب جن بچوں کو یہ ڈاؤٹ ہے یا جنہوں نے خالی پر پر دیا ہے تو وہ اپنی تیاری سٹارٹ کرتے ٹھیک ہے بچہ پہلے فرسٹ اٹیپٹ پہ تو سپلی کی مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی بچے نے تیاری نے کیا یہ جو ہے لیکن جب یہ دوسری تیسری اور فورت اٹیپٹ ہوتا تھا اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سپلی اتنی زیادہ کیوں آ رہی ہے سپلی اس بار بہت زیادہ آ دی ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ یہاں پر سٹورنٹس کو یہ کہا گیا تھا یہ پنجاب انیورسٹری جو نوٹیفکیشن دی ہے جب میں نے دکھایا تھا تو انہوں نے کہا یہ سارا فیک ایسا کچھ بھی نہیں ہے پیپر آپ کے گست ہو ستمبر میں یہ ہونے تو بچوں نے وہ ذہن میں بٹھا لیے اور یہاں تک کہ جب ریزرڈ نکلا نکلا تو تیاری کوئی سٹارٹ ہی نہیں کی وہ سٹارٹ نہیں کی اور اب تیاری کوئی بھی نہیں ہے تو آپ پیپر کہہ رہے ہیں مشکل مشکل کوئی نہیں آیا سارے پیپر آسان نہیں آرے بات سیلیکٹیو یہ تیار کر لے وہ تیار کر لے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر یہی کہتا ہے کہ آؤٹ اف کورس پیپر ہے لیکن پیپر آسان ہے ٹھیک ہو گیا تو باقی بچے آپ اپنی تیاری کریں تو اب یہ احمد کریں کہ جی اب جو آپ کے میجر سبجیکٹ ہے جیسے کی بی کوم پارٹو کے میجر سبجیکٹ ہے کوس ٹیکس و اڈوانس اور پارٹ ون کے اکر بات کریں تو اس میں ایک سٹیارٹ لاز بھی پڑھیں انگلیش اور ایک تیسر آپ کا کاؤنٹی ان کو سٹارٹ کر دیں پڑھنا باقی جب ریزلٹ آتا وہ بات کی بات ہے کہ کیا بنا آپ کا کیا نہیں ہوا تو یہ سب بات کی ایشیو ہے ٹھیک ہو گیا تو بچے یہ تو چیز ہو گیا اب بات کر رہے ہیں بی ایسی فیفت سیمیسٹر کی کہ وہ سٹورنٹ جن کا بی کوم کلیئر ہو گیا ہے یا جنہیں بی کوم کلیئر کرنے کے بعد اس میں جو ایڈمیشن نینا ہے تو اس کی بات کی جاری ہے ٹھیک ہے اب بات ہو رہی ہے کہ میں یہاں پر کونکون سی انیورسٹری کو پڑھاتا ہوں بچے میں یہاں پر پنجاب انیورسٹری کو پڑھاتا ہوں انیورسٹری سرگودہ کے سٹورنٹ کو بھی پڑھاتا ہوں جیسے انیورسٹری کے بہت سے سٹورنٹ پڑھ کے گئے ہیں جو یونیورسٹری اف گجرات اس کا صرف ایک ہی سٹورنٹ میرے پاس آئی تھی اس کی سپلی تھی جو کلیئر نہیں ہو پا رہی تھی لیکن جب وہ یہاں کس نے پڑھا ہے ہم دل کلیئر ہو گیا ٹھیک ہے سٹیٹ میں تھی یہ میں آپ کو پتا ہوتا ہوں تو اب ہم نے کہا ہے کہ ہم جو ہے لامک پار اوپن یونیورسٹری کو بھی جو ہے سٹارٹ کرنے کے پڑھانا کیونکہ لامک پار اوپن یونیورسٹری کا جو انہوں نے کورس میں ٹیلر بنائیا وہ بہت اچھا ہے لیکن یہاں پر سٹورنٹ کو سہی طریقے سے گارڈ نہیں کیا جاتا ٹوٹر جو ہے پروپر سے رسپونس نہیں کرتے جس کی وجہ سے بچوں کی جو سپلی آئی تھی میں آپ کو بتا دوں ہی یہ کوئی گری ہوئی یونیورسٹری نہیں ہے بچوں یہ ایسی سے جو ہے نا یہ آپ کی یونیورسٹری ہے ورلڈ آور سیز کے سٹورنٹس بھی یہاں پر پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد بھی وہ اچھے حدو پر فائز ہوئے ہیں اگر انہیں کونسیٹ بیس ایڈوکیشن لیا ٹھیک ہے تو یہاں پر سٹورنٹس سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے سے کر لیں گے اسائیمنٹس پرچیز کر لیں گے تو بچوں اسائیمنٹس پرچیز بھی کر لو چلے فور ایگزیمپل آپ پاس پہ ہوئے تو کیا فائدہ آپ پاس کوئی نورش تو ہے نہیں سارا تو آپ نے خرید خورت کی کیا ہے تو ایسے نہیں کرنا جب بھی کام کرنا ہے بچوں پوری ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے تو یہاں پر میں بی ایس اکنومیس کی بات کروں کہ بی ایس اکنومیس کا جو آپ کا فیفت سمیسٹر ہے اس پر کون سے آپ کے سبچیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ہم بات کرتے ہیں اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں تو بچوں سب سے پہلے ہمارے پاس کوڈ آتا ہے 301 اس پر آپ کے پاس میکرو اکنومیس آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس پر آپ کے پاس دوسرا آتا ہے 9302 اس میں آپ کے پاس میکرو آ جاتا ہے اچھا میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ والی تھیوری کے سبچیکٹ نہیں ہیں کہ جو یہ رٹے مال نہیں چلے نکل بچوں اس میں کونسپٹ ضروری ہے کیونکہ اس میں ڈائیگرام بھی ہے تھیوری بھی ہے دونوں کونسپٹ ہوں گے تو آپ لوگ اس کو صحیح کر پاؤ گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا یہاں پر اکاتا ہے 3 یہ آپ کا سٹیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا ہے 9311 بچوں یہ آپ کا میت ہے اور اس کے بعد ہے 9317 کوڈ ہے یہ ہے اس پاکستانوں کو پاکستانوں کو اچھا یہ تو جو سبجیکٹ ہیں ایک دو تین چار پان سبجیکٹ ہے یہ جو لوکل سٹوڈنٹس ہوں گے یہ ان کے لئے ہوں گے اگر تو آپ اوورسین سٹوڈنٹس ہو ٹھیک ہے میس کے باہر کئی جگہ پہ اور آپ یہاں سے پڑھ رہے ہو تو بچوں ان میں کوڈ سبجیکٹ ایڈ ہوگا 8593 کا کوڈ ہے جو کہ ہے فنٹامینٹل آف بینکنگ فائننس ٹھیک ہے یہ سبجیکٹ اس میں آئد ہوگا اب اگر کوئی سٹوڈنٹ یہ کہتا ہے کہ ہم اس میں کونسے سبجیکٹ پڑھنے چاہیے تو بچوں پورے سبجیکٹ پڑھنے چاہیے کیونکہ اگر آپ صرف ایک سبجیکٹ ہو پڑھتے ہیں تو باقی دوسرے سبجیکٹ پر بھی آپ کو افریکٹ پڑھتے ہیں کیونکہ سارے سبجیکٹ میں اس میں بھی جو آپ کو سٹیرٹ ہے یہ سٹیرٹ بچوں والا نہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں میت بھی جو ہے نا وہ بچوں والا نہیں ہے اس میں آپ کو پریکٹس صحیح ہوتی ہے اس میں پاکستان اکانومی کے ایسا سبجیکٹ ہے جو تھیوریو تو ہے لیکن اس میں سٹوڈنٹ کی سپلیز زیادہ آ جاتی ہے یہ چاہے آپ پنجاب انیورسٹی میں بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ سپلیز آ رہی ہوتی ہے اور یہ بینکی فائنسٹ سے بھی سٹوڈنٹ کی بہت سپلی آ جاتی ہے اور یہ مائکرو اور میکرو میں یہ کونسپٹ بیس ہے اگر آپ اس کو کونسپٹ بیس پڑھتے ہو تو بچوں آپ بڑے اچھے نمبر گئے کر سکتے ہو اور کونسپٹ بیس ایڈیوکیشن جو ہے نا آپ دوسروں کو بتا بھی سکتے ہوئے کہ ہم نے کیا سکھا ہے تو لامک باپنی ایورسٹی نا فورٹی فائی پرسنٹ ایج رکھا ہوئے اگر آپ کا ویک ہوم میں فورٹی فائی پرسنٹ ایج ہے تو آپ اس میں آرام سے اپنی ایڈیویشن کروا سکتے ہو تو اس میں ٹوٹل آپ کے پانچ سیمیسٹر ہوتے ہیں اور ہر سیمیسٹر میں آپ کی بکس چینج ہوتی ہے اچھا سا پڑھو گے کونسٹ پڑھو گے تو بچہ آپ کے کام بھی آئے گا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بی ایس بچہ کبھی بھی دوسروں کو دیکھ کے مت کام کریں اگر آپ کا اس میں انٹرسٹ ہے ایک نام اس میں تو آپ ضرور پڑھیں اب یہ نہیں کہ ایک نے آپ سے کہہ دیا کہ اس کو چھوڑو آپ اس میں چلے جاؤ اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے وہ دیکھو وہ اتنا کر رہا ہے یہ کر رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ اتنا انچائی پہ ہے تو آپ ہی یہ پڑھ کے اسی انچائی پہ چلے جاؤ ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں اور اپنے انٹرسٹ کے بیس پہ اپنا کام سٹارٹ کریں ٹھیک ہو گئے اور دوسرا میں ایک بتا دوں آپ فی کی بات کرتے ہیں باριہ آپ یونیورسٹری کی فیس کی بات کرتے ہیں تو اس کی فیس بچوں کو کام نہیں ہوتی کلیر ہو گئے میں پہلے آپ کو ذہن میں بٹھا رہا ہوں آپ جائے پنجاب انیورسٹری بڑھ رہے ہیں یونیورسٹری سرگودہ سے ماسٹر کر رہے ہیں ایلام اکبال انیورسٹری سے کر رہے ہوتے ہیں ان کی فیس زیادہ ہوتی ہے اور اگر کوئی سٹودن اس کی ایکیڈو بھی رکھتا ہے میں اس کے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے کونسپٹ بیز ایڈوکیشن لینا ہے تو بچو اس کا پر سبجیکٹ کی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اکثر لامہ اکبار اپنی یونیورسٹری کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہم مارے موڑے ہیں تو بچو مت کیا کریں لامہ اکبار کی ساری فیسوں کی ڈیٹیلز میرے پاس پڑھی بھی ہے کوئی بھی فیس کم نہیں ہے ساری فیس سے زیادہ ہے اگر آپ لامہ اکبار 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 اکبر اکبار 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 ا زیادہ اسی بات ہے اب سٹوڈنٹ میرے پاس اگر یہ سبجیکٹ پڑھا جیسے کہ میں نے بتایا کہ الحمدللہ مرا فرس سمیسٹر کمٹریٹ ہو گیا ہے نوڑس ہم میں پڑھا رہا ہوں بک میں کوسٹن ٹھیک نہیں وہ میں پروائیڈ کر رہا ہوں تو سٹوڈنٹ یہاں سے ہر قسم کی پرشانی سے زیادہ ہوتے ہیں انہوں نے پتا ہے کہ اگر میرے پاس نہیں ہے تو ہمیں پروائیڈ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اسائیمنٹ سولف کرنے میں سٹوڈنٹس کو مدد مل جاتی ہے الحمدللہ سٹوڈنٹ اسائیمنٹ خود کرتا ہے یہ نہیں کہ جا کے اس کو کہا جاتا ہے بائی کرو ٹھیک ہے تو ساری چیزیں یہاں پر جب بھی سٹوڈر کو میں کام کرواتا ہوں سٹوڈنٹس سے میں یہ کہتا ہوں کہ بے شاہ ایمانداری کے ساتھ کام کریں کیونکہ آپ ایمانداری سے کرو گے نا تو وہی آپ کو جو ہے نا آگے اس کا ریزلٹ ملے گا اب بے ایمانداری سے کرو گے دو نمبری کرو گے ف جل بھی جاؤ لیکن آخر جو اس کا ریزلٹ ہے وہ آپ نے نیچے گنڈا ہی ہے یہ یاد رکھیں تو یہ آپ کا پہلے جو ہے فیسٹ سیمیسٹر بی ایس اکنومیس کا تو اس کے یہ سبجیکٹ ہے اگر آپ لوکل سٹوڈنٹ ہے تو آپ کے پاؤں سبجیکٹ ہے اگر آپ آورسیس سٹوڈنٹ ہے تو ایک سبجیکٹ آپ کا ایکسٹر ایڈ ہو جائے گا سیکنڈ سمیسٹر ہم سٹارٹ کرنے لگیں تو وہ بھی سبجیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم دوسرا یہ ہے کہ کاؤنٹی کا فائن لیکچر آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ اگر آپ ساتھ پڑھو گے تو بچوں کی کہ لکھا تو سمیسٹر وائز ہے لیکن یہ چار منت بعد پیپر ہو جاتے ہیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ اسی کے اندر آپ نے سائیمنٹس بھی کرنی ہوتی ہے اور تیاری بھی کرنی ہوتی ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ بس دیکھیں اور پتہ نہیں کیا نکل نکل کا نہیں ہے آپ انہوں نے کافی سختی کر دی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی بہت زیادہ سپلیز آتی ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اس لیے یہاں پڑھ بچوں رولز کو سٹوڈنٹس روٹ کا نام دیتے ہیں بچوں رولز ہر جگہ ہوتے ہیں آپ کے گھر بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں کل بہت سے لوگ ہیں کہ یہاں پر جو رولز کو فالو نہیں کرتے ہیں اگر کوئی رولز بناتا ہے تو اس کو گالیاں نکالنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہی بندے جب باہر جاتے ہیں تو وہاں پر اتنی سختیز ہوتی ہے ان کے رولز کو فالو کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ باہر اگر آپ چاہتے ہو اور اگر آپ ٹرافک کے رولز کو توڑتے ہیں وہاں پر اتنا زیادہ جرمانہ ہو جاتے ہیں وہ آپ کو بیئر کرنا پڑتے ہیں وہاں پر کسی کے ساتھ باتیں میزے نہیں کر سکتے ہیں اگر لوگ وہاں پر شکایت کر دیں تو وہ آپ کو وہاں پر جیل بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جب رول فالو نہیں ہے کوئی رول بندہ بناتا تو ساتھ ہی سے کہتے ہیں کہ یہ روٹ ہے یہ وہ ہے بچوں میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ کلاسز میری ساری آن لائن ہیں ٹھیک ہے ہر جگ آپ ہے بار پر ہر ویڈیو میں کہتا ہوں آن لائن کلاسز دینے کے لیے ہم یہاں پر سٹوڈن کی جو آن لائن کلاسز پہلے زوم پہ لیتے تھے لیکن زوم میں زیادہ ایشو آتا تھا تو آپ گوگل میٹ پہ ہم سٹوڈن کی کلاسز لیتے ہیں لائف کلاسز ٹھیک ہے اور اگر لائف کلاسز کی بات کریں اس سے پہلے بچوں بہت سال بھی نہیں آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائے تین چار پانچ سال پہلے تو اس وقت میں نے یوٹیوب پہ لائف سٹوڈن کو تیاری کروائی جاتی تھی بقاعدہ مکمل طور پر ساری چیزیں یہاں پر سولف کروائی جاتی تھی لیکن پھر کچھ ایسے ایشو آت سٹوڈن کی حرکتوں کی ویسے پھر مجھے باند کرانا پڑا مانا پہلے ساری لائف تیاری سٹوڈن کو کروائی جاتی تھی ہر سبجیکٹس کی ہر چیز آپ کو یہاں پر لائف کروائی جاتی تھی تو بچوں اب یہ پیٹ کلاسز ہیں ٹھیک ہے اور پیٹ کلاسز ہر جگہ پہ ہے جب آپ کو مکمل طور پر صحیح سے پ اٹھ رہا ہے تو بچوں دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ سوچ ایسے سٹوڈن کی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں گٹھیا سٹوڈن یہ ان کا ہی ہوتا ہے فیس تو ہر جگہ پہ ہے آپ کسی یونیورسٹری پڑھ رہے ہیں فیس تو وہاں پہ بھی پی کرنی ہے آپ کسی اکیڈمی پڑھ رہے ہیں آپ نے وہاں بھی پی کرنی ہے ہر جگہ پہ بچوں آپ نے پی کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ مجھے ابھی تک اس چیز سمجھ دی آئی ہے تو اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے مسئلہ مجھے ب تو یوٹیوب میں اتنے لیکچر ہے کہ اگر ہم وہ لے کے تو ہم اپنا کام کور کر سکتے تو میں نے کہا نہیں کیونکہ میں نے وہاں پہ صرف ایک یا دو لیکچر ڈیمو ڈالے میں اور وہ دو لیکچر سے آپ کا پورا کورس اکاؤنٹنگ آپ کی سٹرٹ وغیرہ چیزیں کور تو نہیں ہو سکتی تو جب تک مکمل کورس ہو تو پھر آپ کہہ سکتے مکمل کورس نہیں ہے ٹھیک ہے سارے ہائیڈ ہیں جو سٹوڈنٹ پڑھتا ہے اسی کو پروائیڈ ہم کرتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ میں آپ کو سٹوڈنٹ سے اتنا جھوٹا ایک ایشو کریئیٹ کیا اور انہوں نے کہا جی پیڈ گیس ہے میں آپ کو واضح بتاتا ہوں بچو گیس اس چینل پہ جب بھی دیئے گئے ہیں فری دیئے گئے ہیں میں اس کے یوٹیوب پہ پہلے میں جب اپلوڈ کرتا تھا فری ہوتا تھا ٹھیک ہے لیکن وہ بھی کچھ ریزن کی وجہ سے میں نے وہاں سے بند کر دیئے ہیں اور اب کوئی پیڈ نہیں ہے یہاں پہ جب سٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آتا ہے جو سبجیکٹ پڑھنے کے لیے جاتا ہے فور ایکسامپل اگر وہ میرے پاس جو ہے نا آڈیٹنگ پڑھتا ہے تو اس کو آڈیٹنگ کے گیس پروائیڈ کر دی جائیں گے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا بھئی اس کے علیدہ سے چارجز دیں کلیر ہو گیا اور اگر وہ تین مجھے سبجیکٹ پڑھتا ہے تو اس کو پھر دوسرے سبجیکٹ پڑھنے سے اس کو باقی سبجیکٹ کے گیس جائنا ہو دیے جاتے ہیں اور اس کے کوئی پیٹ حمل ایدہ کوئی ایکسرا چارجز نہیں رہتے ہیں تو جس نے بھی آپ کوئی کہا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے ہنڈر پرسنٹ جھوٹ ہے ٹھیک ہے نورس کی اگر آپ بات کریں بچھو نورس ہاں جی بی ایس لیول پر نورس وغیرہ ہیں لیکن بی کون لیول پر کوئی نورس وغیرہ نہیں ہے ا اگر سٹوڈنٹ کے پاس چیزیں نہ ہوتا ہوں میں خود پروائیڈ کر دیتا ہوں یہ روز ہیں ریگولیشنز ہیں اور ایک چیز آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میرے چینل پر سب سے زیادہ بیٹ کومنٹس ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے اور اس بات یہ خوشی بھی ہوتی ہے کیونکہ سٹوڈنٹ کو پتہ ہے کہ یہ کام یہاں پر ٹھیک ہو رہا ہے لیکن اگر ان کو مسئلہ ہو رہا ہے یہی وجہ ہو رہا ہے کہ جی ایک تو سر گیس پروٹ نہیں کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ انہوں نے پیٹ کیا ہے تو با کہ یہ آپ کی مرضی ہے پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ آپ کا اختیار ہے کوئی آپ سے زبردستی تو کہہ نہیں رہا کہ جی آو گسو پڑھو آپ کو جس سے بھی پڑھنا آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ چیز بات ہو رہی ہے اور یہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیئے کوشش نہیں ہے انشاءاللہ پانچ ہم جلائی سے سٹارڈ کر دیں کیونکہ پانچ جلائی کو پیپر ختم ہونے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پیپرز ہوتے ہیں تو میں سٹوڈنٹ کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہوں بڑا مطلب دیکھ تیاری کروانا ہے کیونکہ میرا یہ یہاں پر یہ صاحب نہیں ہے کہ بھئی چلو دے دیا غائب کر رہی ہم لاس تک سٹوڈنٹ کے ساتھ رہتے ہیں یہ پیپر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو فری کریں تاکہ بچہ تسلی کے ساتھ پڑھے کیونکہ دیکھیں کافی قویسٹنز ہوتے ہیں بچے بیچ پہ پوچھ لیتے ہیں کیونکہ جب ٹیچر ساتھ ہوتا تھا تو بچے زیادہ تسلی ہوتی کہ ہم کوئی چیز چاہیے ہو گیا تو ٹیچر میں بتاتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں ہر چیز بچوں آپ کے سامنے میں نے بچہ صاحب کو نہیں بھی لے کہا جو میں پڑھا سکتا ہوں میں آپ کو ضرور کھوں گا جیسے کہ مجھے کسی بچے نے کہا سر عربی پڑھا دیں اور پتہ نہیں کون سا سبڈیکٹ پڑھا دیں تو میں نے کہا بچے یہ سبڈیکٹ میرے نہیں ہیں تو یہ تو میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا ہاں سائیکولوجی اگر کوئی سٹوڈنٹ پڑھنا چاہتا ہے وہ میں پڑھا سکتا ہوں کافی سبڈیکٹس ہے دیکھیں بی ایس ا اور انگلیش بی ایس کی انگلیش وہ بھی انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے سب کچھ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے آہستہ آہستہ تھے کیونکہ بچوں دیکھیں یہاں پر ہمیں سارا کام ہنڈل کرنا تھا دوسرے سٹوڈنٹ ٹیچرز میں اسی نہیں رکھتا کیونکہ سٹوڈنٹ دے جب میرے پاس سٹوڈنٹس آئی تھے ان کا سب سے پہلے ہی سوال تھا کہ سر آپ ہمارے نمبر یہاں پہ سیف ہے شیئرنگ تو نہیں کرتے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ کیوں ایسی کیا وجہ نہیں ہے سر ہم پہلے جس اکیڈمی میں یہ آن لائن پڑھتے تھے انہوں نے ہمارے نمبر گروپ میں ڈالے رہے تھے تو وہاں سے ہمیں بہت زیادہ تانگوارہ کرتے تھے میں نے کہا الحمدل ایسا کچھ نہیں ہے یا ہر بچے کے ساتھ الیدہ ڈیننگ کی جاتی ہے کسی کا نمبر کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں ہوتا جس کو جو پروپرم و ڈریکٹ موز سے کانٹیکٹ کریں وہ باقی دوسرے بچے سے کیوں کریں ان کا نمبر کیوں ہم شیئر کریں بچے ہمارے پاس ایک آئے ہیں یہ ہماری سیکیورٹی ہے چاہے تو بچوں کی سیکیورٹی ہے خیال رکھنا یہ ہمارا فرض ہے چاہے تو وہ لڑکا چاہے تو وہ لڑکی ہے رول سب کے لئے ایکوال ہیں اور رولز کو بچے رول کا نام دے دیتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ